مونسون بارشوں کی تباہ کاریوں سے جس میں بلوشستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں ایک ماہ کے دوران مختلف حادثات میں ارتالیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران سولہ افراد سلاوی ریلوں کی نظر ہو گئے جبکہ صرف تین دنوں کے دوران امواد تینتیس ہو گئے پی ڈی ایم اے کے مطابق جانبہہ کا ہونے والوں میں اٹھارہ خواتین گیارہ مرد اور سولہ بچے شامل ہیں ہالیہ بارشوں سے ندی نالوں میں پانی کا بہاو تیز ہو گیا ہے سلاوی ریلے میں پل بہ جانے سے کھولو کا کوئیٹہ سمیت اندرون بلوشستان سے زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا ہے مونسون نے بلوشستان میں تباہی مچا دی حالیہ توفانی بارشوں سے سب ملیہ میٹ تیرہ جون سے اب تک مختلف حادثات میں سولہ خواتین اور تیرہ بچوں سمیت اڑتالیس افراد لکمیاں جل بن گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیلاوی ریلوں میں ڈوب کر مزید سولہ افراد زندگی ہار گئے صرف تین دنوں کے دوران بلوشستان میں امواد تینتیس ہو گئی چمن میں سیلاوی ریلوں میں بہنے اور دیوارے گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد جا بھاک ہوئے یوب میں کمردین کوریز میں دو افراد سیلاوی ریلے میں ڈوب کر جا بھاک قلعہ صیف اللہ میں خسنوب جلال زہی میں سیلاوی ریلہ خواتین اور بچوں سمیت چہار افراد کو بہا لے گیا نوشکی کے نالے میں ڈوب کر بچہ جا بھاک لورالائی کے علاقے پتھان کورٹ میں سیلاوی ریلے میں ڈوب کر خاتون سمیت تین افراد جا بھاک ہو گئے کیچ میں تین بچے جا بھاک مستوگ میں دو خواتین اور کچھی میں دو کان کن جا بھاک ہوئے کوئٹا میں سریاب مل کے علاقے میں دیوار اور جھوپری گرنے سے تین خواتین سمیت چھے افراد لقمیاجل بنے خروٹ آباد میں سیلاوی ریلے میں ڈوب کر لڑکا اور لڑکی ہلاک ہوئے کوئٹا میں ہی مشرقی بائی پاس بھوسا منڈی میں پانی میں ڈوب کر دو بہنیں گن شکری ڈیم میں ڈوب کر ایک شخص جا بھاک ہوا جبکہ خلجی کالونی میں کرنٹ لگنے سے خاتون اور خوزدار میں نال کے سیلاوی ریلے میں بہ کر نوجوان زندگی ہار گیا حالیہ بارشوں سے پانی کا بہاو تیز ہوا تو کاکڑ خراسان ڈیم ٹوٹ گیا دکی ڈیم میں درار پڑ گئی پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے ادھر ہرنائی میں پہاڑوں سے آنے والا ریلہ شہر میں داخل ہو گیا سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی کوہلو میں رات گئے مسلہ دھرباری سے کچھے مکانات گر گئے بابند میں سناری کے مقام پر ریلے میں پل بہ گیا جس کے باعث کوہلو کا کوئٹا سمیت اندرون بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطہ ہو گیا تو اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے کوئٹا کے علاقے سریاب سے ہمارے نمائن دے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خالد محمد خالد بتائیے گا کوئٹا میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کتنے فیصد علاقہ متاثر ہوا ہے کوئٹا کا جی جیسا کہ مونسون کی بارشیں کوئٹا میں کم ہی ایکسپیکٹیٹ کی جاتی ہیں لیکن اس بار مونسون کی جو بارشیں وہ کوئٹا میں اسی طرح برسی ہیں جس طرح مونسون کی رینج میں آنے والے علاقے جو بھرنائی اور سبی بغیر ہے اسی طرح کی بارشیں کوئٹا میں بھی ہوئی ہے اور کوئٹا کو آج سے چار روز قبل آفت زیادہ کرا دیا گیا میٹ میں پی ڈی ایم میں اور ظلی انتظامیاں متاثرہ علاقوں میں گشت کر رہی ہے لیکن اس وقت جس علاقے میں موجود ہو سریاب کے علاقے کلی رسالدار میں یہاں گزشتہ روز آنے والے سیلاوی ریلے نے پچاس سے زائد مکانات کو نشانہ بنایا اور ہٹ کیا جانی نقصانات تو نہیں ہوئے لیکن لوگوں کے بہت زیادہ مکانات گرے ہیں اب تک نہ تو اس علاقے کا کوئی سروے کیا گیا ہے اور نہ ہی متعلقہ ایم پی اے یا انتظامیاں میں سے کوئی آکے ان لوگوں کا حال کسی نے جانا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ چار دن پہلے اس کو آفز زدہ قرار دیا گیا پورے بلوجستان میں جس قدر تباہی ہوئی ہے اور تقریباً اٹھالیس افراد جاں بہاک ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر تو ریسورسز کو کیا موبیلائز کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یا پروینشل گورنمنٹ کی جانب سے یا صرف اعلانات ہی ہو رہے ہیں جی پی ڈی اے میں کا جو محکمہ وہ تو کچھ تھوڑی سی حرکت کرتا ہے کچھ لاکوں میں ٹینٹ وغیرہ دے کے اس کے بعد ان کا زیادہ زور اعلانات پر ہوتا ہے اسی طرح ان ڈی اے میں نے بھی ابھی تک بلوجستان میں سرگرمیاں شروع نہیں کی گزشتہ روز بھی صبحی وزیر پی ڈی اے میں زیالانگو صاحب نے پریس کانفس کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان ڈی اے میں سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے آر قسم کا تعاون کا یقین دلایا ہے اس کے علاوہ حلال اعمار اور دیگر ادارے بھی وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور فورسز بھی متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے اب تک چونکہ ریسکیو کا عمل زیادہ زور شور سے جا رہی ہے اس لئے بہالی کا کام دوسرے فیس پہ ہوگا لیکن بہالی کا کام بھی اس کے لئے سروے ہونا چاہیے درامیا کو جانا چاہیے راشن دیرا چاہیے ٹینٹ دینے چاہیے یہ میں جس علاقے میں موجود ہوں سریاب کا جو علاقہ ہے یہاں زیادہ تر کچھے مکانات ہیں اب مزید بھی بارش آنے والی اور آج بھی بارش کا انکان ہے کچھے مکانات بہت زیادہ ہیں جو کہ ٹوٹ گئے ہیں ٹینٹ کیے گئے ہیں لیکن کھانے کی ابھی بھی قلت ہے کلی رسالدار سے ہمارے نمائے دے سریاب کے علاقے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ محمد قالد